آداب نمشکار سلام شاشلی اکال دیش کے عثمت والے کو سلام آزادی کے دیوانے کو سلام بھگت سنگھ کو سلام سلام ہے اس سرزمین کو سلام ہے بھگت سنگھ کی شہید آزم بھگت سنگھ کی اس سرزمین کو سلام ہے ان ماہوں کو بہادر ماہوں کو جس نے بھگت سنگھ جیسے لال کو پیدا کیا آج کے ہی دن بھگت سنگھ سخدیو اور راج گروہ کو فاسی پر چڑھا دیا گیا اور یہ دیش کے بہادر کرانتی کاری اپنی دیش کی آزادی کے لیے فاسی پر چڑھ گئے دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی دیش کی علفت دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی دیش کی محبت میری مٹی سے بھی دیش کی خسبو آئے گی اب بھگت سنگھ کا جب نام آتا ہے تو جالیاں والی باگ کی یاد خود بخودہ جاتی ہے کس طرح جالیاں والے باگ کی ہتیا کانڈ نے بھگت سنگھ کی مانسکتہ پر پربھو ڈالا تھا اور وہ کس طرح جالیاں والے باگ سے پھون بھری مٹی کو بودل میں رکھ کر لاتے ہیں اور پھر اسے دیکھتے ہیں اور تب سے ان کے اندر ایک نفرت فیل جاتی ہے اور دیش کے لیے ازادی کی فکر ہو جاتی ہے جی ہاں وہ وہی لہو تھا جس میں سیخ اور مسلمانوں کا خون اکٹھے بہا تھا جالیاں والے باگ میں جب جالیاں والے باگ میں ہتیا کانڈ ہو رہی تھی اس ٹائم سہیدوں اور زخمیوں کو اٹھا کر امرید سر کے خیرود دین مسجد میں لایا جاتا اور کس طرح موزین گھائلوں کو پانی پلاتے اور مرہم پٹی کرتے پھر اس سمیں سنگھی انگریجوں کی مدد کر کے ہمیں مار رہے تھے اور آج یہ سنگھی ہمیں الفسنخیق بنا کر الگ الگ مار رہے ہیں اس سمیں ہم اکٹھے تھے جالیاں والے باگ میں ہمارا لہو بھی اکٹھا بہا لیکن سنگھی اور انگریج ہمارے ایکتا کی سکتی سے ہار کر دیش کو چھوڑ کر جانا پڑا اور آج بھی ضرورت ہے اسی ایکتا کی اسی اکھندتا کی اسی بھائچارے کی جو پہلے ایک سمیں میں تھی اس لیے میں آج آپ کی بیٹی آپ کی بہن اس منچ سے آپ سبھی سے انوروت کرتی ہوں کہ ہمارا خون کا رشتہ ہے آئیے ایک جگہ اکٹھے ہوئیے پھر سے وہی بھائچارہ بناتے ہیں پھر سے وہی ایکتا بناتے ہیں جس سے ہم لڑ سکے ایک زہریلی ساجیس کے تحت ہمیں الگ کر دیا گیا تھا لیکن خون کا رشتہ ختم نہ ہوا انیس سو چوراسی میں دلی کی سڑکوں پر آپ کا لہو بہ رہا تھا اور دو ہزار دو میں گجرات کی سڑکوں پر ہمارا لہو بہ رہا تھا اس لیے اس فاسشت طاقتوں سے ہم تب ہی لڑ سکتے ہیں جب ہم سب اکٹھے ہو جائے اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا یقین مانیے یہ آپ کی بہن اور بیٹی دیس کے ہر مسلمان تک پہنچائے گی اگر آپ یہ مان لے کہ ہم پیتیس کڑھوڑ مسلمان سے آپ کا لہو کا رشتہ ہے آج جو یہ لڑائی ہے ہمارے روٹی کی لڑائی ہے اگلی نسل کی اگلی فصل کی لڑائی ہے میرے بھائیوں میری ماتاؤں میری بہنوں اس آندولن کو مجبوت کیجئے یہ اسٹ انڈیا کمپنی اڈانی اور امبانی کی اسٹ انڈیا کمپنی وہ اسٹ انڈیا کمپنی سے بھی خراب ہے اگر آج اس آندولن کو مجبوت ہم نہیں کرتے ہیں تو آنے والے نسلوں کے لیے گلام بننے کو چھوڑ کر گلامی کا رستہ چھوڑ کر اور کچھ نہیں بچے گا صدیوں تک ہم گلامی کرتے رہ جائیں گے اس لیے آئیے اور لڑیے اکٹھے ہو کر لڑیے آندولن میں میرے بھائی میرے بزرگو آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں ہیں آپ کی ستر اشری نبی سال کی ماتائے ہیں آپ کی یہ بہن زیبا خان آخری ساس تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں لڑوں گی جب تک دم ہے اس لیے آج ضرورت ہے پھر سے وہی بھائی چارے کی وہی اپنے پن کی وہی یونیٹی کی تب ہی ہم ہرا سکتے ہیں بولنا تو بہت کچھ ہے پر سمیہ کی کمی کے وجہ سے میں بول نہیں پا رہی ہوں پھر کبھی بولوں گی دھنے بات انقلاب 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 کسان مزدور اٹھا کسان مزدور اٹھا کسان مزدور اٹھا دھنے بات مزدور اٹھا چں ihm تک موسیقی